وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم اس وقت اسلامباد پریس کلپ اور لاہور پریس کلپ کے باہر پنجاب پولیس اور اسلامباد پولیس نے دیرے ڈال دیا ہیں اور مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے فلسطین کے ساتھ اظہاری اگجہتی نہ ہو سکے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب پولیس والے کیسی گنڈا گردی کرتے ہوئے ہاتون کے طرف بدماشی دکھاتے ہیں اور سارت نے مرد جو اس کے ساتھ آیا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر پولیس لے جاتی ہے ہاتون بار بار کہتی ہے کہ یہ پرامن احتجاج ہے فلسطین کے ساتھ اظہاری اگجہتی کرنے کے لیے کال دی گئی ہے لیکن پولیس ایک نہیں مانتی اور ان کو اٹھا کر لے جاتی ہے دوسری چانب ہم نے مناظر دیکھے کہ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو نماز پڑھنے نہیں دیا اور جمعہ کے نماز کے بعد ان کے اوپر شیلنگ کی گئی اور ان کو وہاں سے بگانے پر مجبور کیا گیا سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانے کا ذات ملک ہے پاکستان کی عوام فلسطین سے اظہاری اگجہتی کرنے کے لیے احتجاج کیوں نہیں کر سکتی یہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں بلکہ صرف اور صرف فلسطین کے ساتھ اظہاری اگجہتی کرنے کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر اس وقت شدید قسم کا کریک ڈاؤن جاری ہے تاکہ کوئی بندہ بھی فلسطین کا جہنڈا لے کر سڑکوں کے اوپر کسی قسم کا اظہاری اگجہتی کرتے ہوئے نظر نہ آئے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ پوری دنیا میں جہاں پر اس وقت فلسطین کے ساتھ اظہاری اگجہتی ہو رہی ہے تو فرانس نے وہاں پر فلسطین کے ساتھ اظہاری اگجہتی کرنے والوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا دوسرے نمبر پر پاکستان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ پاکستان اپنی عوام کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہا ہے تاکہ کسی قسم کے فلسطین کے ساتھ اظہاری اگجہتی نہ ہو سکے